تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مرزا قرآن پکڑ کر اس قدر جھوٹ بول سکتا ہے ایسی باتیں کہہ سکتا ہے جو کتاب و سنت کے اندر بالکل آئی نہیں ہے اب عیسیٰ علیہ السلام کہ ذرا آپ دیکھیں کونفیڈنس کیسا لوز ہوتا ہے قول سبحانک پہلے تو اللہ کو ٹھنڈا کرتے ہیں اللہ تو پاک ہے ما یکون لانت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو بے شرم انسان تو کیا اس بندے سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ چشتی رسول اللہ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرے گا کبھی امام ابو نیفہ علیہ رحمہ کا نام لے کے لوگوں کو دھوکہ دے گا اور کبھی کسی بزرگ کا نام لے کر اپنی زبان سے زہر اگلے گا تو یقیناً ایسا بندہ جو انبیاء علیہ السلام کی عزتوں کو اچھال سکتا ہے تو یقیناً او دیکھ گئے کہ بابش ہے ہی کوئی نہیں